السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی پاک بارکاتہ میں قبول فرمائے نیتی مشکل و مبنم ہو قبلہ محردہ فر صاحب کا حاجی ممتاز صاحب کا جنہیں اس پاک میں فل گئے تمام کیا مجھے حکم دیا میں اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہوا دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا ذوق کے ساتھ سننا اپنی پاک بارکاتہ میں قبول فرمائے میں آپ کے ذوق سے نواقف ہوں مجھے نہیں پتا آپ کیا سنتے ہیں لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں اور کس کی شان پڑھ رہا ہوں کوئی زبان خموشتہ رہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ غلام جس جگہ بھی بیٹھتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں پیش کرتے ہیں حضور سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں کہ کس جگہ میرے غلاموں نے ملی بحفل کو سجا رکھا ہے کوئی ملہ خموشتہ رہے ذرا محبت سے پڑھ لیں یا رسول اللہ حبیب اللہ پڑھ لیں ذرا صلی اللہ میرا آپ نے سفر بھی دیکھنا ہے ذرا پڑھ لیں بڑھاتا باستے پتہ جل جائے کہ میں زندہ لوگوں میں پڑھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ نہ پوچھ مجھ سے کہ میں کیا تلاش کرتا ہوں میں گناہگار ہوں پردا تلاش کرتا ہوں میں گناہگار ہوں پردا تلاش کرتا ہوں خدا نے قلبے میں یہ اہت امام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے اور یہ اور بات ہے یہ اور بات ہے کہ کوئی عمل کر نہ کرے نماز میں بدرود سلام رکھا ہے نماز میں بدرود سلام رکھا ہے غم کی رودات غم کی رودات سنانے کی ضرورت ہی نہیں وہ جانتے ہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں میرے شیر پر آپ نے توجہ کرنی ہے غم کی رودات سنانے کی ضرورت ہی نہیں وہ جانتے ہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں اور کاش سرکار کاش سرکار مدینے میں بلا کر جی فرما دے ہیں اب تمہیں لات کے جانے یہ ضرورت ہی نہیں غصوِ اللہ لعظہ پھرتے ہیں غصوِ اللہ لعظہ پھرتے ہیں غصوِ اللہ لعظہ پھرتے ہیں تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں غصوِ اللہ لعظہ پھرتے ہیں اس گلی کا غدہ میں جس میں اس گلی کا غدہ ہوں میں جس میں یہ حکم کیا ہے کہ آپ نے سریکی پڑھنی ہے سریکی میں سناوں گا آیا میں اسلامباد سے ہوں لیکن آپ سارے سمجھتے ہیں مجھے پتا چلے گا وہاں تو ہم پڑھتے ہیں تو بڑا سنتے ہیں لوگ لیکن آج پتا چلے گا کہ آپ بھی سنتے ہیں کہ نہیں ایک ربائی پیش کرنے لگا ہوں مجھے ایک بھائی نے حکم کیا ہے اس گلی کا غدہ ہوں میں جس میں شاہ رسول اللہ پھر اچالی تریا سا ہاتھ مدار مجھے اچہ نائی پوری پیش کرنے لگا ہوں گوڑے درتے آدھے آج میں تو آدھے گیر جنابی مل پائیے رکھی کل دنیا تے دھج پہ ہوئے اپن سفر اصاکش کال سنتے گوڑی ہنگ خیرات پہ رج میں نارے تکبیر نارے سالہ نارے خلاف سرکار کی امت سرکار کی امت بان سفر اصاکش کال سنتے پوڑی ہنگ خیرات پہ رج میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس نے اس گلی کا گدا ہوں میں جس نے مانگتے تاجدار پھر موسیقی موسیقی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدی شان مصطفی مقام مصطفی سرماعہ اہل سنت حق اہل سنت باہ 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 کیا بات ہے سب ازراء تشریف رکھیں حضرت سب آگے انشاءاللہ ناعت سنیں سارے ہی تشریف رکھیں کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے آپ اس گلی کا غدار ہوں میں جسمیں اس گلی کا غدار ہوں میں جسمیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اس گلی کا غدار پھرتے ہیں مقصر سی میری یہ زندگانی ہے مقصر سی میری یہ زندگانی ہے زندگی چیز ہی کیا ہے یہ آن جانی ہے اور سیدہ سیدہ زاغارہ کے بچوں کی غلامیں کرنا حلالی خون کی کمر یہی نشانی ہے حلالی خون کی کمر یہی نشانی ہے جن کلاموں کا مارکہ فرساہ نے حکم کیا انہی کلاموں میں چاند بشاہد پشکر میں اجازت چھاؤں گا میرا اپنا ایک لکھا ہوا کلام ہے پہلے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا اردو کو کلام ہے لیکن کلام بڑا آسان ہے بڑا خوبصورت کلام ہے بڑا سب نظارِ حضور آپ کے ہیں 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 چانددارِ حضور آپ کے ہیں بڑا سب نظارِ حضور آپ کے ہیں چاند کی حصیت کیا ہے میرے آقا کے دربار میں چاندارِ حضور آپ کے ہیں کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے چاند کی حصیت کیا ہے میرے آقا کے دربار میں کہ اے چاند اسمانی بڑے فخر نہ کر ہوتا 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 ہے آہاااااااااااااہ بڑا سب نظارِ حضور؟ تنگنن دیزت بچیاں ویسے اتا چنیاں بنا کو پسدائے جڑوے سامنے آبیسے یا فلکتیاں نہ چھوڑو سی یا قاسم شہر بھلا یا قاسم شہر بھلا پڑھو جاؤ اے چنی اسمانی وہ بڑے پکر نہ کرتا کھڑی چانت کھسوا ویسے نہ چمک کے ٹپ اس نگری تو کھڑی گرم دیزت بچیاں ویسے اتا چنیاں بنا کو پسدائے جڑوے سامنے آبیسے یا فلکتیاں نہ چھوڑو سی یا قاسم شہر بھلا ویسے شہر میں نہ ضائع نہیں کرنا کیوں نہ ہوتا یہ چانت کو ٹکڑے جب ہشارِ حضور آپ کے ہیں آپ کے ہیں جب ہشارِ حضور آپ کے ہیں جب ہشارِ حضور آپ کے ہیں یا رسول اللہ آپ ہے آسرا آپ ہے آسرا غریبوں کا مہوا آپ ہے آسرا غریبوں کا یا رسول اللہ آپ ہے آسرا کیا بات ہی دکھ مک گے یار خریف ہوتے دل روندے روندے چپ تھی گئے سردار محمد آگے نے سردار محمد آگے نے من لگ گیا من کا مر کر منتھار محمد آگے نے بکھ یار کسے ہڑ پڑا نہیں کیوں دل دار محمد آگے نے آپ نے آسنا قریبوں کا غم کے مارے غم کے مارے حضور آگے آپ نے نارا دمیر نارا رسالت سرکار کی عمر سرکار کی عمر سونے کی عمر مکی کی عمر مدنی کی عمر دلدار کی عمر خمخار کی عمر کیا بات ہے واہ واہ کیا بات ہے سبحان اللہ نارا تکبیر نارا رسالت نارا رسالت پچھلے بولو چاہ نارا رسالت اللہ سے ہم میرا اچھا نارا ہمارے آج رات نبی شہدی زیادت کرا نارا تکبیر نارا رسالت نارا خنافت نارا حیدری نارا حیدری سب صحابہ حضور کے عاشق 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 نارا حیدری ستیک عمر مسماد علی کنی جان جان کنی جان نا کوئی آیا پھر برا کوئی آیا اینا چارا جان برگا آزم شان صدیق کی پچھ میں ایک و یار ہزارہ برگا سب صحابہ حضور کے عاشق سب ہی پیار حضور آپ کے سب نظارے پڑھیں ذرا سب نظارے آپ کا نعرہ میں نے سن لیا تھا میں اس لیے جندی جندی پڑھ رہا ہوں میں جندی خاتمی کا روپی کہوں بڑا خوبصورت شیر ہے حاصل اکلام شیر ہے سب ہی پیارا فاطمہ علی حسین حسن فاطمہ علی حسین حسن فاطمہ علی حسین حسن اچھا ایک دبائی میں پڑھنا چاہ رہا ہو لیکن یہ سونی دل سے ہے اتنی بڑی ربائی ہیں میں سمجھنا ہوں کہ میری زندگی کی سب سے بڑی ربائی 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 قیامت کا دن ہوگا ایک طرف سرکار کی امت ہوگی اور ایک طرف میرے آقا کی بھرانہ ہوگا فاطمہ علی حسین حسن کمر گھر جس نے سارا بار دیا ربائی یا رسول اللہ جد میں شردے میدان دے وچھ جد میں شردے میدان دے وچھ مدیسان شفیر دا مل مقصیر جد میں شردے میدان دے وچھ مدیسان شفیر دا مل مقصیر تیڑا پانی ہاتھ پہنائی بخشا وہ اپنے بھیر دا مل مقصیر رب پت لے دے وچھ چمت دے سی وقت زینب بھیر دا مل مقصیر ساری امت حضور دی مقش میں سی جد میں شردے میدان دے وچھ مدیسان شفیر دا مل مقصیر کپر کھار جس نے سارا وار دیا محطمارِ حضور آپ کے ہیں سب نظارِ حضور آپ کے ہیں مجابی کا وہ کلام جس کلام کے لئے ہمار جاپر صاحب نے اکم کیا جس کلام کو سن کر مجھے آج انہوں نے پتک بلایا ہے جتو دن حشری دے سوال ہونگے جتو دن حشری دے سوال ہونگے آمی ساڑ دے آمی نا دے لال ہونگے آمی ساڑ دے آمی نا دے لال ہونگے آمی ساڑ دے آمی نا دے لال ہونگے جتو دن حشری دے سوال ہونگے آمی ساڑ دے آمی نا دے لال ہونگے جافر بھائی کہتے ہیں آپ پڑے کبلہ علامہ صاحب نے بھی حکم کیا کاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں لیکن آپ کا دل نہیں ہے کہ سبحان اللہ میں آپ تو یار پجابی پڑھ رہا ہوں اتنے دور سے آیا ہوں مجھے آپ پیسے نہ دیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے کمس کم آپ بولیں دوسرے جتو درہ پڑھ لیں آمی ساڑ دے لال ہونگے آمی ساڑ دے آمی نا دے لال ہونگے یہ ابھی تو آپ نہیں پڑھ رہے نا پیامت کے دن آپ ضرور کمکا رہیں کہ آمی ساڑ دے آمی نا دے لال ہونگے جنت اچھ جائے گی سواری آفدی میرے آقا میں سواری جنت کی طرف جائے گی اور سرکار کے عشق کا فیض دیکھئے گا کہ کیسے جائے گی حضرت بلال اکچی آزر ہوتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں بلال خوشکبری سناتا ہو جنت میں سب سے کر لے تو جائے گا اب کیسے جائے گا کھر سنیے گا جنت اچھ جائے گی سواریاں خودی جنت اچھ جائے گی سواریاں خودی جنت اچھ جائے گی سواریاں خودی کس طرح جائے گی میرے درکھ پجھو کریں جائے گی کس طرح کہ جنت اچھ جائے گی سواریاں خودی ادھر دیکھو 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 اگر اگر حضرت بلال ہوتے جیو اگر حضرت بلال ہوتے اگر حضرت بلال ہوتے سبحان اللہ اس شیر کو آپ جو میں شیر پیش کر لے گا ہوں آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں اٹھتیس ملین لوگوں نے اس شیر کو سنا ہے اور اس شیر کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑا ہوں یہ شیر میں نے لکھا ہے کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں لوگ جو آج بھی یزید کا ساتھ دے رہے ہیں اور وہ بدبخت لوگ جو کربلاہ یزید کا ساتھ دے رہے تھے جب کل قیامت کا دن ہوگا ہم کس کے ساتھ ہوں گے اور وہ کس کے ساتھ ہوں گے یہ شیر آپ نے سننا ہے اس شیر کی وجہ سے آج نے مجھے پوری دنیا کی سہر کروائی ہے شیر کیا ہے کہ تیرے بہ سلامتی اللہ یزید ہو لے گا اس شیر پہ اگر آپ نہیں بولیں گے تو پھر آپ ویڈیو دیکھ کے بولیں تیرے بہ سلامتی شیر میں ایسا پڑھنے لگا ہوں یہ ساری زندگی ان کو یاد رہے گا تیرے بہ سلامتی یزید ہو لے گا موسیقی 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 لالا لہونگے عامی ساتھ آمنا دے لالا لہونگے اسے پاس رحمت رسول ہوئے گی اسے پاس رحمت رسول ہوئے گی جہ پاس فاتمہ دے لالا لہونگے جہ پاس فاتمہ دے لالا لہونگے سامن بخش مارلہ لہونگے جہ پاس فاتمہ دے لالا لہونگے میری عادت نہیں ہے کہ میں کوئی نمی چھوڑی نات پڑھوں جہ پاس فاتمہ دے لالا لہونگے جہ پاس فاتمہ دے لالا لہونگے سامن بخش مارلہ لہونگے سامن بخش مارلہ لہونگے سامن بخش مارلہ لہونگے سامن بخش مارلہ لہونگے جہ پاس فاتمہ دے لالا لہونگے جو شخص سکر حیدر میں آ نہیں سکتا جو شخص سکر حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لکھا نہیں سکتا حمید بھائی اگر ایک پورا پنڈال ہے بول پاوے سبحان اللہ پھر میری فرمائشت میں میرے دوک واسطے اے شیر ایک پاری پھر پڑھنا نہ بولا پھر بھی پڑھنا کیونکہ میرا دھوکے جو شخص ذکرِ حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لکھا نہیں سکتا علی کے بچے علی کے بچے علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنگت میں جان ہی سکتا سانو پر شوائی خدا پہ سامنے درہاں چکے سیدت سوڑے سوڑا لہا 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 موسیقی موسیقی تو رب رب کردائیں دیکھ کر کے موڑی بھتے تو رب رب کردائیں گنا میرا خراب ہے آپ کا بھی خراب ہے تو رب رب کردائیں دیکھ کر کے موڑی بھتے رب دالی دائیں علی توں چھوڑی بھتے رب دالی دائیں علی توں چھوڑی بھتے سمجھنا یا ایک مجھے پڑھنے لگا ہوں تو رب رب کردائیں دیکھ کر کے موڑی بھتے رب تالی دائیں علی توں چھوڑی بھتے اور رب تا حسین نال مل دے اور رب تا حسین نال مل دے نبی دے چین نال مل دے نبی دے چین نال مل دے جتھو رب مل دے جتھو رب مل دے جتھو رب مل دے اور رب تالی دائیں علیؑ تو چھوڑی بدن نبی ارشاد بادشاہ نبی ارشاد بادشاہ علیؑ فرشاد بادشاہ نبی ارشاد بادشاہ علیؑ فرشاد بادشاہ علیؑ فرشاد بادشاہ علیؑ نمو کانڈ کر کے تو بیڑیاں موڑی علیؑ نمو کانڈ کر کے تو بیڑیاں موڑی نبی ارشاد بادشاہ علیؑ فرشاد بادشاہ علیؑ فرشاد بادشاہ علیؑ نمو کانڈ کر کے تو بیڑیاں موڑی بادشاہ اور اپتا لی دائے علیؑ تو چھوڑی بدشاہ میری یادری کا بہت بڑا شیر ہے اور بہت بڑی بارگاہ کا شیر ہے مرزا کوئی نماز ہو سی اگر زہرہ نراز ہو سی مرزا کوئی نماز ہو سی اگر زہرہ نراز ہو سی اگر زہرہ نراز ہو سی سیدہ پاپ اپنی وجہ سے کسی بھی نراز نہیں ہے یہ بھی ہم سمجھ لے کہ سیدہ پاپ کا کوئی اپنا مسئلہ ہے اپنی وجہ سے نہیں کس وجہ سے نراز ہوگی؟ مرزا کوئی نماز ہو سی اگر زہرہ نراز ہو سی شاہ جی اگر زہرہ نراز ہو سی کیوں ہوگی؟ بھائی جان آپ سنیے بڑی نماز ہو سی اگر لاغ دی ہاں اچھا میں ایک اور بات بھی مجھے یاد آگئی ہے ہمارا ایک گروپ ہے ہمارا ایک گروپ ہے سوشل مجھے پر آپ نے اکثر سنا ہوگا سلطان عطیق الرحمان ہم ساں تین چار دوت ہیں آج سلطان بھائی نے آنا بھی تھا لیکن وہ علیل تھے طبیعت بھی کچھ چھیک نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ نہیں آسکے وہ بھی میں معذرت کرتا ہوں یہ جو شیر پڑھ رہا ہوں رومی کیشمیلئ رومی کیشمیلئی مسؤولین محفی جان محفی جان قدر حسین دی فاطمہ جانا دیاجان حسین دنانا نروز اپنی نماز ہو سی اگر زہرا نراض ہو سی علی دے دشمنانا ترشتے جوڑی بدے علی دے دشمنانا ترشتے جوڑی بدے جو بندہ مولا علی سے دور بھاگتا ہے دور بھاگے اور کہے میں جنت میں جاؤں اسے شاید نے کہا علی کہاں کہاں پہ ہے توجہ علی کہاں کہاں پہ ہے جعفر بھائی علی کہاں کہاں پہ ہے محراب میں علی ہے تو ممبر پہ ہے علی کعبہ کواہ دوش پیمبر پہ ہے علی ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی محراب میں علی ہے تو ممبر پہ ہے علی کعبہ کواہ دوش پیمبر پہ ہے علی ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی ہر جاں علی ملے گے نہ دامن چھڑائیے علی بچنہ علی سے ہے تو جہارم پہ جائیے ہر جازیم دوش پیمبر پہ ہے Approach آپ فرماتے ہیں آدم دن کے عیسی آتا ہی کلیار زمان سا دائے توحید دے پردے وچ بیکھو توحید دے پردے وچ بیکھو صرف باگ گھران سا دائے سا دائے توحید دے پردے وچ بیکھو یہ میں نے صرف ایک شیر پڑھنا ہے اس کے پاس جافر بھائی دی وہ کم کیا ہے اس کلام کے دو تینے شرپش کر کے جازہ چاہو گا شیر سنیے گا میرے آقا حسین فرماتے ہیں کہ اللہ کے پرشتے ساری کائنات میں جاتے ہیں لیکن جس طرح ہمارے گھر میں آتے ہیں اس طرح کسی کے گھر میں نہیں جاتے ہیں یہ بھی ایک بلکل منوکی بات کرنے لگا بلکل نیا خیال ہے کاری صاحب سنیے گا ہاں دو ہیڈ دے پردے وچ بیکھو سرف پاک گھرانا سادھ آئے آدم تو کھنکے ایسا تیمیریا کو سن درماتے ہیں کہ ساڑھے دردے پریشتے آن دے ہیں ساڑھے دردے پریشتے آن دے ہیں ایسا تیمیریا کو سن دے ہیں ساڑھے دردے پریشتے آن دے ہیں ایسا تیمیریا کو سن دے ہیں اگر زہرہ مراز ہو سن دے ہیں علی دے تو شمڑنا تو رشن سے جوڑی عبدیں رب تالی دائے علی دو چھوڑی عبدیں راہ سرکار محمد نے صدیق عمر عثمہ مولا علی بی نے دلدار محمد دے مولا علی بی نے دلدار محمد دے سب ڈنگ دے دنگ مارے سب ڈنگ دے دنگ مارے سب ڈنگ نہ سیکھیتی عمر عثمہ مولا علی ہر گلتیں جی کھیتے سب ڈنگ دے دنگ مارے سب ڈنگ دے دنگ مارے سب ڈنگ دے دنگ مارے پک جنتی میں سارے یار محمد دے مولا علی نے دلدار محمد دے بہت کم لوگ لکھتے ہیں پر خیال بھی نیا ہے سنیے گا ہر چیز بھی وان دیتی سب کچھ قربان کیتا کم سونا یاروں کے ماں کو سنا کیتا دلدار محمد دے دلدار محمد دے سب کچھ قربان کیتا سب کچھ قربان کیتا کم سونا یاروں اے پاک سمان کیتا پھولا بڑھایا ویڑے دھو بار محمد دے مولا علی نے دلدار محمد دے ترگہ نے دلدار محمد دے تے وطنوں چک مہاراں اجڑی بستی نظری آئے تے جدوں کند دیتی یاروں باپ مرے اُس سرنگاہوں میں دیر مرن کند خال لی ماباد محمد بخشا صدقوں بھکرے رکھوالی مبین صاحب نے جو آخری بات فرمائی ہے کیا فرماتے ہیں کہ بس کر میاں محمد بخشا بس کر میاں محمد بخشا تُو موڑ کا لمدہ گھوڑا ساری سندگی ڈکھنے مکڑے پیچھے ور کا رہ گیا تھوڑا دوشمر مرے اُچھی نکری کتی سچ روئی مر جونا تھی گیا تھے اُتن آیا محمد اوڑک مو ڈب جا پیا پیچے مر جو موڑا گد کنم کنم جا